اسلام علیکم میں ہوں رانو مرتور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹرکیونیس ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بیریوٹن کراچی میں سیمی کارنر پلوٹس کن پلوٹس کو کہا جاتا ہے ان پلوٹس کی خصوصیت کیا ہے ان پلوٹس پر جب ہم اپنا ولا تیار کریں گے تو وہ ولا دیکھنے میں کیسا ہوگا اس ولا کی لکھ کس طرح کی آئے گی یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں نے کچھ کلپس اٹیچ کیے ہوئے جن کی مدد سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم اپنا ایک سو پچھس ڈھائی سو پانسو یا جو کوئی بھی ولا ہم تیار کریں گے تو جو سیمی کارنر ولاز ہیں وہ ولاز کیسے دیکھیں گے اور اس کا جو پندرہ فٹ کا جو سپیس بیچ میں دیا گیا ہے اس سپیس کو ہم کیسے ایڈلائز کر سکیں گے بیریوٹن کراچی میں جنرل پلوٹس کون سے ہیں اور کٹیگری پلوٹ کون سے ہیں اس کے بارے میں میں اپنے چینل پر کچھ ویڈیوز بنا کر میں آلڈی دی چکا ہوں جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈیکشن دے دوں کہ جنرل پلوٹ کون سے ہیں اور کٹیگری پلوٹ کون سے ہیں دیکھیں یہ جو سٹریٹ کے پلوٹس ہیں یہ جو پلوٹس ہیں یہ سارے یہ جنرل پلوٹس ہیں یہ سب جنرل پلوٹ ہیں اسٹریٹ کے جتنے بھی پلوٹس ہیں روڈ کے جتنے بھی پلوٹ ہیں یہ سب جنرل پلوٹ ہیں کارنر پلوٹ اور پارک فیس پلوٹ سیمی کارنر پلوٹ یہ کٹیگری پلوٹ کہلاتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ سامنے پارک ہے یہ پارک کے سامنے والے جتنے پلوٹس ہیں یہ سب کٹیگری پلوٹس ہیں ان کٹیگریز پر جتنے بھی کٹیگری پلوٹس ہیں جس طرح روڈ کا پلوٹ ہے یا پھر کارنر پلوٹ ہے یا پھر پارک فیس پلوٹ ہے ان پلوٹس پر آپ کو جو ہے وہ 10% پی کرنا پڑتا ہے جس طرح یہ corner ہے یہ corner ہے اس کا 10% آپ کو town کراچی کو اپنے دینا ہے extra 10% cost of land آپ نے بریٹون کراچی کو پی کرنا ہے جس طرح یہ park face plus corner ہے یہ والا plot park face بھی ہے اور corner plot بھی ہے road کا بھی ہے یہ triple category ہے اس میں آپ کو جو ہے 30% دینا ہے جس طرح 10% road کا اپنے دینا ہے 10% اپنے corner کا دینا ہے اور 10% آپ نے جو ہے وہ park facing کا آپ نے دینا ہے تو category جو plots ہیں وہ مہنگے plots ہوتے ہیں بنصبہ general plots کے normally ہم دیکھتے ہیں جس طرح یہ جو map ہے یہاں پر اگر ایک مثال ابھی لے لیں کہ جنرل plot آپ کو ملتا ہے تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے کا تو اسی طرح آپ کو triple category plots ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو تقریباً 60 سے 65 لاکھ روپے کے اور جو صرف category plots ہیں جس طرح سادھا corner ہے وہ آپ کو ملتا ہے تقریباً 55 سے 60 لاکھ روپے کا یا صرف park face ہے 55 سے 60 لاکھ آپ کو ملتا ہے تو جو category plots ہوتے ہیں وہ general plots کی بنصبہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں general plots اور category plots میں نے آپ کو differences میں بتا دیا دونوں کا ابھی ہم discuss کریں گے semi corner جو plots ہیں جس طرح یہ semi corner یہ semi corner semi corner ایسے plots کو کہتے ہیں کہ جن کے درمیان میں سے 15 feet کا space barrier نے دیا ہوا ہے آپ مختلف categories میں جب دیکھیں گے 125 گز میں بھی 500 گز میں بھی 500 گز میں بھی آپ کو زیادہ در streets میں اس طرح کی گلیاں نظر آتی ہیں جو 15 feet کا space ہے یہ والا یہ جس جگہ سے گزر رہا ہے اس کے اطراف کے جو plots ہیں وہ semi corner plots کہلاتے ہیں semi corner plots ایسے plots کہ جن کے اطراف سے 15 feet کا space گزر رہے ہیں اس کو semi corner plots کہلاتے ہیں جس طرح یہ یہ چار جو plots ہیں سارے semi corner plots ہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے semi corner plots ہیں یہ جو ہے یہ بھی semi corner plots ہیں اس طرح کے جو بھی plots ہیں یہ سب semi corner plots کہلاتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو اپنے clips کی طرف میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو clips میں نے مختلف area سے لیے میں تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اس space کو کس طرح استعمال کر سکیں گے یہ clip میں نے اقبال ویلاز میں ریکارڈ کیا ہے اقبال ویلاز ڈیڑھ سو گس کے یہ ویلاز ہیں یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے جو ایک سو پچیس گس کے جو plots ہیں وہ خواہ کسی بھی present کا ہو جس طرح پی ٹین ہے الیون پی چودہ پندرہ یا کسی بھی پرسنٹ کا ایک سو پچیس گس کا جو plot ہے ایسے plot کے جو semi corner plots ہیں وہ تیار ہونے کے بعد کیسے دیکھیں گے اور ان کو یہ جو semi corner ہے اس کو ہم کس طرح utilize کر سکیں گے اس clip سے ہمیں بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس clip کو mind میں رکھتے ہوئے ہمیں ایک اندازہ لگا سکیں گے کہ ہم نے جو ولا تیار کرنا ہے اس ولا کا جو اسپیس ہمیں ملنا ہے سمی corner کا جو اسپیس ہمیں ملنا ہے اسی اسپیس کا ہمیں کیا اس کا benefit ہوگا سمی corner کے بارے میں ایک بات میں جو plots ہیں ان plots پر category کے جو charges ہیں وہ apply نہیں ہوتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10% آپ corner کا اگر کوئی plot ہے تو آپ اس پر 10% دیتے ہیں park face اگر آپ کا کوئی plot ہے تو آپ اس کا 10% دیتے ہیں اگر road کا کوئی plot ہے تو آپ اس کے اوپر 10% دیتے ہیں جہاں یہ تینوں categories شامل ہو جاتی ہیں corner بھی park face بھی road کا plot بھی تو وہاں 30% پہ کرتے ہیں اور جہاں اگر ایک category یا دو categories ہیں تو اس کا آپ نے cost of land کا 10% آپ نے دینا ہے ہر category کے اندر 125 گز میں بھی 500 گز میں بھی rates کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو semi corner plots ہیں یہ journal plots سے مہنگے اور جو corner category جو plots ہیں جس طرح corner ہے park face ہے ان کے اور journal plots کے درمیان کن کے rate ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ali block کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ journal جو plot ہے وہاں پر آپ کو ملتا ہے ایک مثال ہے کہ 45 سے 50 لاکھ روپے کا اور category جو plot ہے وہ آپ کو ملتا ہے 60 سے 65 لاکھ روپے کا تو اس کے جو rate وہ ہیں درمیان کے نکلیں گے for example جس طرح 55 لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے اس کے درمیان جو بھی rate بنیں گے وہ آپ کے نکلیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا category جرنل کے اور categories کے یہ کلپ میں نے record کیا ہے قائد vilاز میں قائد vilاز یہ 200 گز کے vilاز ہیں یہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا مل سکے گا کہ ہمارے جو 200 گز کے جو plots ہیں ان plots پر جب ہم تعمیر کریں گے جو سیمی کانر plots ہیں ان کو جب ہم تعمیر کریں گے تعمیر کرنے کے بعد جو ہمارے جو vilاز ہیں وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے اور یہ جو پندرہ فٹ کا اسپیس ہمیں مل رہا ہے یہ اسپیس ہم کس طرح یوز کر سکیں گے دیکھیں ابھی جب جیسے اقبال vilہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے اس کو garden کے طور پر لیا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے سمجھنے کے بڑے اچھی طریقے سے اس کو maintain کرنے کی کوشش کی قائد vilہ میں کچھ جگہوں پر ایسا ہے کچھ پر ایسا نہیں ہے جس طرح یہ جو آپ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کلپ میں جو قائد vilہ کے یہ جو surrounding والے جو vilہ ہیں ان vilہ کے جو مالکان ہیں انہوں نے اس کو maintain نہیں کیا یا اس طرح اس کا benefit نہیں لیا کہ جس طرح normal اسی سے اگر اسی کلپ میں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے والا آپ جو دیکھیں تو انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے maintain کیا ہوا ہے تو یہ شروع والے جو vilہ ہیں انہوں نے اس کو maintain نہیں کیا یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر کتنا آپ کو شوق ہے آپ کتنا اس کو سیریس لیتے ہیں کس طرح آپ اس کو maintain کر سکتے ہیں اس جگہ کو کس طرح آپ utilize کر سکتے ہیں ایک تو benefit آپ کو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو as a park آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ شام کا بیٹھک آپ یہاں پر کر سکتے ہیں آگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے آپ اس کو as a garden اس کو بنا سکتے ہیں آپ ہر طرح آپ اس کو آپ کے لئے beneficial ہو سکتا ہے کہ look آپ کے ولاک اچھی آئے گی دوسرا extra advantage آپ کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو windows ہے وہ اس جگہ پر open ہو سکتی ہیں جس طرح ہم normally جو ہمارے corner plots ہیں corner plots میں بھی تقریبا same situation ہوتی ہے وہاں پر کہہ ہے کہ جو corner plot ہے وہ road یہاں street کا plot ہے وہاں سے ایک road ہوتا ہے یہاں پر یہ کہ آپ جو ہے دونوں جو ولاز ہیں اس کے درمیان کا ساڑھے سات فٹ ایک سائٹ کا دوسری سائٹ کا بھی ساڑھے سات فٹ یہ دونوں اگر مالکان مل کر اس کو اچھی طریقی سے maintain کر لیں تو یہاں آپ کی جو window open ہوگی تو وہ آپ کے لئے سمجھ لیں کہ ایک پرسکون محول بھی رہے گا ہوادار بھی رہے گا یہ clip میں نے record کیا ہے present one present one میں 272 گز کے plots ہیں یہاں private construction ہے present one کے اندر تو یہاں سے مزید اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے جو بڑے جو پلوٹ ہیں خاص طور پر 500 گز 1000 گز یا 200 گز والے جو پلوٹ ہیں ان پلوٹ کو open space جو ملنا ہے سیمی کارنر کے حوالے سے بیش کا space ہے اس space کو ہم کس طرح use کر سکیں گے کیوں ہم نے جو پہلے دیکھا تھا وہ بیریک کی بیل پروپٹی ہے قائد ویلا اور اقبال ویلا پی ون کے اندر پرائیویٹ کنسٹرکشن ہے پرائیویٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے کہ آپ نے گے یہ میں آپ بتا سکوں اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کی رہی ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ